بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین ماہ رمضان کی آمد میں کچھ روز باقی رہ گئے ہیں اور ہم سب اس مبارک اور تقدس سے بھرپور مہینے کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں لیکن یہاں پر ایک سوچ اور فکر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان حقیقتاً مانوی دسترخوان کا مہینہ ہے اس مقدس مہینے کا مقصد لباس تقوی پہننا ہے نہ کہ محض افطار اور سہر کے لوازمات میں الجھے رہنا اگر ہم اس مانوی مہینے میں اپنے آپ کو محض افطار اور سہر کی لذات سے لطف اندوز ہونے میں اگر ہم الہج کر رہ گئے تو اس ماہ مبارکہ کے جو مانوی دسترخوان ہے ہم اس کے روحانی فیوز اور برکات سے تشنا اٹ جائیں گے پروردگارِ عالم نے ایک خاص مقصد اور غرض و غائد کے تحت ماہ رمضان ہمارے لئے رکھا ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہے ہماری روح کی امپاورمنٹ یعنی ہماری روح کو تقویت دینا کیونکہ ہماری روح پر وقتا فوقتا نفسانی خواہشات کے حملے ہوتے رہتے ہیں شیطانی حملے ہوتے رہتے ہیں نتیجتا ہماری روح مجروح ہوتی رہتی ہے ہماری روح ڈیمیج ہوتی رہتی ہے ہماری روح پر یکے بعد دیگرے ضربیں لگتی رہتی ہیں چوٹیں لگتی رہتی ہیں جس کے نتیجے میں ہماری روح زخمی ہو جاتی ہے اور وہ اس انداز میں زخمی ہو جاتی ہے اور اس کو ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم یہ محسوس کریں کہ ہمارے اندر سے گناہ کرنے کے باوجود یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اس گناہ کی معافی مانگیں تو سمجھ لیں کہ ہماری روح اس لئے بڑے طریقے سے زخمی ہے لیکن ادر کسی گناہ کرنے کے فوری بات اس بات کا احساس ہوا کہ نہیں یہ ہم سے گناہ سردد ہوا پروردگار عالم سے توبہ طلب کرنی ہے مغفرت طلب کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی روح میں رمک واقع ہے تو پروردگار عالم نے اسی لئے ہمارے لئے یہ ایک مہینہ رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم ایک ایسی روحانی طاقت اور تقویت حاصل کریں اور ہمارے اندر ایک ایسی روحانی طوانائی محفوظ ہو جائے جس کو ہم پورے سال استعمال کر سکیں اور نہ صرف یہ کہ ماہ رمضان بلکہ آئمہ تاہرین سال بھر ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے اور معصومین کا فرمان بھی ہے کہ جب تم دیکھو کہ تم گناہ میں ملوث ہو رہے ہو اور تمہاری روح کمزور ہو رہی ہے تو تم اس وقت روزے کا سہارا لو اس وقت تم روزے رکھو نتیجتاً تم اپنے روح میں ایک طاقت اور طوانائی محسوس کرو گے اور یہ روح کی طاقت اور طوانائی ایک مومن کے لیے قلیدی حیثیت رکھتی ہے مومن کے لیے یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اپنی روح کو ہر دم تازہ طوانہ اور طاقتور رکھے تاکہ وہ ہر دم چاکو چاکند رہے شیطانی حملوں سے ہر وقت ہوشیار رہے بیدار رہے کیونکہ شیطان دائیں بائیں ہر طرف سے اس کو بس بسوں میں ڈال کر اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو گناہوں کی سرحدوں میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مہینہ ہمارے لیے ایک غنیمت ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنی کل توجہ اس بات پر مرکوز کریں کہ ہم نے اس ماہ میں اپنے گزشتہ ہماری زندگی کے جزنے بھی برس گزرے ہیں اس کی بنسبت ہم نے اس ماہ رمضان میں اپنی روح کو پہلے سے کہیں زیادہ تقویت بکشنی ہے کہیں زیادہ اس کو طاقت دینی ہے تاکہ ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے جو شیطانی حملوں کے خلاف ہماری ڈھال بن سکے اور یہی ڈھال ہمارے لیے لباس تقوی پہننے میں ممت ثابت ہوگی کیونکہ ہم مولا متقیان کے بیرگار ہیں تو ہمیں ماہ رمضان کے دوران وہ سلوب اختیار کرنا چاہیے کہ مولا متقیان علی ابن بی طالب اور اولاد علی کا رہا میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں ماہ مبارکہ رمضان کے مانوی فیوز اور برقات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا ہو اور ہم اس ماہ مبارکہ سے اپنے آپ کو بہترین سے بہترین انداز میں سراب کریں تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مہینہ ایک تیزی اور روانی کے ساتھ گزر جائے اور اس مہینے کے بعد بھی ہماری وہی کیفیت ہو جو کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے اور فرق صرف کہاں آیا ہو محض ہم نے ایک ماہ کی بھوک اور پیاس حاصل کی نہیں یہ قطن اس مہینے کی گرز و غائت نہیں ہے گرز و غائت فقط اور فقط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی ڈھال پیدا ہو جائے جو شیطان کے خلاف ایک بھرپور طاقت ہو اور یہی طاقت مومن کا درہ امتیاز ہے تمام مومنین و مومنات کے لیے ماہ رمضان مبالک کے حوالے سے دعا کو اسزدی اجازت چاہے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو